الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وآرک وسلم یہ کوئی واز اور بیان کا وقت نہیں ہے آپ سبھی حضرات کا اپنا اپنا کام اپنی اپنی ڈیوٹی ہے اس مسجد کو دیکھنے کا بہت دنوں سے شوق تھا فوٹو میں ویڈیو میں فیس بک میں یہ ہمارے عبداللہ بھائی خاص طور پر ڈالتے تھے دیکھا تھا آ کر دیکھنے کا شوق تھا لیکن اتفاق نہیں ہو سکا کل اچانک جناب الحاج امیر الدین اجمل صاحب کا فون آیا اور ان کا حکم بھی ہوا اور پہلے سے ایک شوق تو تھا ہی اللہ کا کرم کہ یہاں تک پہنچا تصویر میں فوٹو میں جتنا اچھا دیکھتا تھا یہاں آنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ سب حضرات کی قربانی اور آپ سب حضرات کا اشلاس اور مسجد کے ساتھ اور مدرسے کا ساتھ گہرہ سمپرکو اور تعلق اللہ نے جس کی وجہ سے اس مسجد کو اتنی خوبصورت بنوا دی اللہ رب العزت مدرسے کو بھی قبول فرمائے اور اس مسجد کو بھی قبول فرمائے مسجد کے سلسلے میں صرف ایک بات میں بتلا دوں قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ مسجد کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں کرواتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں یہاں تعمیر کا دو مطلب ہے تعمیر کا ایک مطلب تو ہے کہ امارت کو کھڑا کر دینا بیلڈنگ بنا دینا مسجد کی جو مسجد کی بیلڈنگ بنوا دے مسجد کے لیے جگہ دے اور اس میں نماز کے لیے بھر بنوا دے یعنی جس کو ہم اور آپ مسجد کرتے ہیں اپنا پیسہ اپنا وقت اور اپنی قربانی پیش کر کے اللہ کا ایک گھر بنوا دے اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ایمان والا ہے اللہ پر بھی اس کا ایمان ہے اور آخرت پر بھی اس کا ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسجد بنواتا ہے چاہے آپ ہوں ہم ہوں کوئی اور ہو تو اللہ نے اس کے ایمان کی گویا کہ خود شہادت دے دی اور بتلا دیا کہ وہ ایمان والا ہے اور جس کو اللہ خود کہہ دے کہ وہ بندہ ایمان والا ہے اب اس کے ایمان میں کوئی شک شبہ اور سندے کی گنجائش نہیں ہے اور تعمیر مسجد کا دوسرا مطلب ہے وہ ہے مسجد کو آباد کرنا مسجد بنانے کا مطلب مسجد کو آباد کرنا یعنی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا اگر آپ کے محلے میں پہلے مسجد نہیں تھی دور میں آدھا کلومیٹر ایک کلومیٹر دور میں مسجد تھی بارش کا سیزن ہوتا تھا گرمی کا موسم ہوتا تھا یا گھنڈی پڑھتی تھی آپ معذور تھے مجبور تھے گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے پوری نماز کا ثواب مل جاتا تھا لیکن جب محلے میں مسجد بن گئی گھر کے آس پاس جب مسجد بن جائے تو حدیث میں آیا ہے لا صلاة لجار المسجد اللہ فی المسجد کہ مسجد ارعاصے پشر جے مانوش وہ لوگ اگر مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کمپلٹ نہیں ہوگی نماز تو ہو جائے گی فرض ادا ہو جائے گا لیکن نماز کا جو ایک ثواب ملنا چاہیے نیکی جو ملنی چاہیے جتنی نیکی اور جتنا ثواب ملنا چاہیے مسجد چھوڑ کر گھر میں اگر نماز پڑھ لیں گے تو وہ ثواب اور نیکی نہیں ملے گی تو مسجد بننے کے بعد آس پاس کے محلے کے لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یعنی مسجد کو آباد کرنا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ اب بیشی اور زیادہ ضرورت ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے لہذا آپ حضرات کی اب ایک ذمہ داری بڑھ گئی اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھی بشارت خوشخبری اچھی خبر کہ آپ بھی ایمان والے ہیں اور اگر اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے ہم لوگ اگر یہ سوچ لیں گے کہ امام صاحب تو ہے ہی مولانا صاحب ہے ہی وہ لوگ پڑھ لیں گے کبھی اقتپاق سے مولانا صاحب چھٹی میں چلے گئے مدرسے کی چھٹی ہو گئی مسجد کو اگر آباد نہیں کریں گے تو پھر یہی مسجد آس پاس کے لوگوں کے لیے بددعا کرنا شروع کر دیتی ہے مہیرہ باری اگر آپ لوگ گئے ہیں تو مہیرہ باری بازار کے اندر ایک مسجد ہے غارِ حیرہ کے نام سے حضرت باسکندی رحمت اللہ علیہ نے وہاں کئی ایک مرتبہ خانکہ کیا ہے اور میمن شنگی علاقے میں سب سے بیشی مشہور وہی جگہ ہے وہاں جب مارکٹ میں مسجد بنی تھی نیا نیا جب بنایا تھا تو شروع میں زہر، عصر، مغرب تین ٹائم کی نماز ہوتی تھی عیشہ اور فجر کی جماعت نہیں ہوتی تھی وہاں کوئی گھر نہیں تھا مدرسہ بھی نہیں تھا اس وقت سب لوگ اپنے اپنے گھر میں کاروبار کر کے مارکٹ سے گھر چلے جاتے تھے کچھ دن جانی کے بعد وہاں گاؤں کے لوگوں نے آواز سنی کہ جدھر مسجد ہے ادھر سے کسی لیڈیس کے مہیلہ کے رونے کی آواز آتا ہے رات کے ٹائم میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی لیڈیس رو رہی ہے کوئی عورت رو رہی ہے تو وہ لوگ ہاتھ میں لاتھی لے کر لیپ ٹین ٹورچ لے کر دیکھنے کے لئے آتے تھے وہاں کوئی نہیں ملتا تھا کوئی نظر نہیں آتی تھی کوئی لیڈیس جہنس بھی نہیں اب وہ لوگ پریشان تھے کئی دن جب یہ گھٹنا ہوا تو وہاں سے حضرت باسکندی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت کو پورا گھٹنا وہاں کا بک لیا باسکندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں وہاں جاؤں گا اور ہمیں نیجے گیا انہوں دیکھنے حضرت باسکندی رحمت اللہ علیہ وہاں گئے حادی فرقان صاحب جو ان کے میزبان بنتے تھے ابھی بھی وہ زندہ ہے وہ بتائیں گے آپ کو ان کے گھر میں گئے اور اللہ والے تھے ولی کامل تھے بڑے بڑے بڑھرگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حقیقت کو بیان کر دیا ان کے دل میں صحیح بات اللہ نے ڈال دی بعد میں باسکندی رحمت اللہ علیہ نے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے یہ بتلایا کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد روتی ہے مسجد کو اللہ تعالیٰ عورت کی آواز عطا کر دیتا ہے اور کوئی بیٹی مانوش کوئی لیڈیز کے رونے کی آواز نہیں ہے وہ مسجد کے رونے کی آواز ہے اس لیے کہ تم لوگ وہاں نماز نہیں پڑھتے ہو مسجد کا خوراک جو ہونا چاہیے وہ خوراک مسجد کو نہیں ملتا ہے عشاء اور فجر کی وہاں نماز ہوتی نہیں ہے اس لیے مسجد عورت کا ایک آواز اللہ مسجد کو دیتا ہے اور وہ مسجد روتی ہے تم لوگ عشاء کے ٹائم میں بھی کچھ لوگ فجر کے ٹائم میں بھی کچھ لوگ جا کر مسجد میں نماز پڑھو انشاءاللہ یہ سمسیہ ختم ہو جائے گا اس کا سولب ہو جائے گا تنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے یہی کیا عشاء کے ٹائم میں بھی نماز پڑھنے لگے فجر کے ٹائم میں بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے الحمدللہ وہاں سے رونے کی آواز آنا بند ہو گیا بند ہو گیا تو میرے بھائیو یہ آپ کے آسام کا گھٹنا ہے کہیں امریکہ افریقہ لندن سعودی ادھر کا نہیں اس سے ہم لوگوں کو یہ نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اپنی نماز مسجد میں آ کر ادا کریں ہم مسلمان ہیں نماز تو پڑھتے ہی ہیں گھر میں نماز پڑھیں گے اکیلا نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب ملے گا پانچ منٹ ٹائم زیادہ لگے گا مسجد آئیں گے تو کم سے کم دو فائدہ ہوگا ایک فائدہ ہوگا کہ مسجد میں اگر نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو کم سے کم پچیس گناہ نہیں تو ستائیس گناہ یعنی ایک نماز پڑھیں گے کم سے کم پچیس یا ستائیس نماز کا ثواب مل جائے گا ایک لاو یہ ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں گے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی بھائی آپ کیسے ہیں آپ کے گھر کے لوگ کیسے ہیں اگر کوئی بیمار پڑھ گیا تو اس کے گھر میں کبھی عیادت کے لیے بھی چلے جائیں گے خیر خبر لیں گے یا محبت بڑھے گا اور جس سماج میں محبت بڑھ جائے وہ سماج ہر اعتبار سے ترقی کرتا ہے آج مسلمان جو نیچے جا رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گنہ نفرت دوری دشمنی ان چیزوں میں پڑ گیا محبت کی زندگی ختم ہو گئی اور جس کی وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہا ہے اس لیے مسجد کو آباد کیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد یہ ہر اعتبار سے سینٹر ہوتا تھا مرکز ہوتا تھا کہیں پر کوئی جماعت کو بھیجنا ہے مسجد سے کہیں کسی ملک میں کسی کو بھیجنا ہے مسجد سے تعلیم ہوتی تھی سبحہ میں مسجد نبوی کے ساتھ سبحہ تا الحمدللہ مدرسہ ہے یہاں پر پڑھنے کی بھی جگہ ہے آپ حضرات اس نیت سے بھی آ سکتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں اچھے اچھے حافظ ہے ہم لوگ اگر دن میں نہیں اشہ کے ٹائم میں پندرے منٹ زیادہ ٹائم لے کر آئیں اور کسی حافظ صاحب کو کہ حافظ صاحب آپ نے دیلی پندرے منٹ امرارے دکھا پندرے منٹ زیادہ نہیں ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں گائرنٹی ہے کہ اگر بلکل لگاتار تین مہینہ صرف پندرے منٹ آپ لوگ ٹائم دے دیں گے پندرے پندرے منٹ کسی حافظ صاحب کو رازی کرنے خدمت کے لیے انشاءاللہ تین مہینے میں قرآن پڑھنا آ جائے گا اس نیت سے کم سے کم آئیے نماز بھی ہوگی اور تعلیم بھی ہو جائے گی بہرحال میں آپ سب کو پھر مبارک بادی پیش کرتا ہوں مسجد کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ہے صرف امام یا معظم اگر مسجد کو چمکا کر خوبصورت بنا کر رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا ہے آپ لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ کتنی اچھی صفائی ہے کتنا خوبصورت آپ لوگ رکھتے ہیں یہ سب کے سب سواب آپ لوگوں کو بھی ملے گا مسجد بنانے والے کو بھی ملے گا اور مسجد کی خدمت کرنے والوں کو بھی ملے گا اللہ رب العزت خاص طور پر جناب امیر الدین اجمل صاحب جنہوں نے آپ کے اس علاقے میں اتنی شاندار مسجد کا انتظام کروایا اور ان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ جن کے نام پر یہ مسجد مسجد سائرہ بنی اللہ تعالیٰ دونوں کو بہترین بدلاتا فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين